موسیقی پاک ہے رمضان میں آمنہ کریم ایک بار پھر آپ کے ساتھ ناظرین اب جو ہم پروگرام لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے اس سے پہلے میں کچھ بیوٹی ٹپس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جو پچھلے پروگرام سے میں کنٹینیو کر رہی ہوں ہاں جی ساری خواتین بہت خوش ہو گئیں مجھے پتہ ہے لیکن یہ بیوٹی ٹپس تھوڑی سے مختلف نویت کے ہیں اور یہ خوبصورتی اتنی زبردست آئے گی آپ کے چہرے پر کہ یہ صرف اور صرف آپ کا چہرہ ہی نہیں سوارے گی آپ کا دل سوارے گی آپ کے عمال سوارے گی اس لئے میرے خیال سے اس سے بہتر بیوٹی ٹپس آپ کو مل نہیں سکتے ہیں آنکھوں کی خوبصورتی کے لئے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں جب آپ کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا تو آپ شاید کوئی گناہ نہیں کر سکتے کوئی غلطی نہیں کر سکتے جو کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی بندے نہیں دیکھ رہے ہیں میں کچھ بھی غلطی کر دوں لیکن آپ کے دماغ میں کر یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے کوئی بیمانی نہیں کر سکتے کوئی چوری نہیں کر سکتے کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے اور آنکھوں کے خوبصورتی کے علاوہ ایک بہت اچھی ایک اور چیز ہے چہرے کے خوبصورتی کے لئے وضو کی عادر ڈالیں جب ہم پانچ باق اپنے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں اور جس طرح سے آپ اپنے ہاتھ پیر واش کرتے ہیں ایک تو ہائیجینک پوائنٹ و فیو سے واقعی ہے یہ بات اچھی ہے دوسرا یہ کہ آپ کے جس طرح سے پورز اوپن ہوتے ہیں کہ آپ سردیوں میں بھی آپ ہیں وضو کر رہے ہیں آپ تھنڈے پانی سے چہرے پر پانی ڈال رہے ہیں یا گرمیوں کے موسم میں آپ کر رہے ہیں تو بھی آپ کتنے درو تازہ ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ پانچ وقت آپ باقائدگی سے اگر وضو کی عادت ڈالتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا یہ سب اتنے بہترین عمل ہیں اتنے آپ کی باڈی ایک طرح سے صاف ہو رہی ہوتی ہے کلنز ہو رہی ہوتی ہے اور میرے خیال سے اگر آپ کو وضو کی عادت اور میرے ایک بات اور بھی لگتی ہے چاہے آپ نماز میں اگر آپ ریگولر نہیں بھی ہیں تو بھی یہ کوشش کیا کریں کہ ہر وقت باوضو رہا کریں کیونکہ اس سے آپ کے اوپر بدعملیات سایا نہیں کرتے جنات کا اثر نہیں ہوتا آپ کے اوپر بہت ساری چیزوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں کیونکہ آپ پاکی کی حالت میں ہوتے ہیں وضو کرنے کے فوائد میں ایک اور چیز بہت ضروری شامل جو میں یہاں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی اگر آپ وضو کی حالت میں ہوتے ہیں تو کوئی بدعملیات آپ پر اثر نہیں کرتے جادو کے اثر سے جنات کے اثر سے اور بہت ساری ایسی ناپاک چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ ان سے محفوظ رہتے ہیں اگر آپ باوضو رہیں پاکی اور صفائی کے ساتھ رہیں اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے اس پرگرام کی طرف جس کا نام ہے رمضان اور خواتین اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام رمضان اور خواتین کے ساتھ آپ کی میزبان بطول زہرہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تاق راتے شروع ہو چکی ہیں اور ہم آج کا اپنا پروگرام شب قدر یعنی کہ لیلت القدر کے حوالے سے کر رہے ہیں یہ تاق راتیں رمضان کا جو آخری اشرا ہے بڑی عظمتوں والی راتیں ہیں بڑی رحمتوں والی اور برکتوں والی راتیں ہیں وہ پروردگار عالم جو اس کائنات کے ضررح ضررح کو خلق کرنے والا ہے بے شک سب کچھ اسی کے قبض قدرت میں ہے جو کہ اللہ کلی شاہن قدیر ہے وہ رب العالمین جو کہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور اول نہ تھا جو ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی اور آخر نہ ہوگا کہ جس کو دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں آجز ہیں کہ جس کو بیان کرنے سے سننے والوں کی عقل حیران ہے کیونکہ وہ ایسا قادر ہے کہ اس کو اجس نہیں ہے وہ ایسا قاہر و غالب ہے کہ وہ مقلوب نہیں ہوتا جو ایسا برداشت کرنے والا ہے کہ اس پروردگار کے ہاں اسے رب کے ہاں جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں ایسا عالم ہے کہ جہل نہیں وہ ایسا عادل ہے کہ اس کے ہاں ظلم کا وجود نہیں وہ عطا کرنے میں بخیل نہیں اور عقل اس کا آہتہ کرنے پر قادر نہیں ہے نہ ہی ہم لوگ اس پروردگار تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یہ زمین و آسماء یہ کون و مکان اسے گھر نہیں سکتے یہ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی کیونکہ وہ سمی و بصیر ہے اس خالق دو جہاں نے ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن جیسی عظیم اور موجز دماغ کتاب کو نازل کیا کہ جس میں کائنات کی ہر شہ کا ذکر موجود ہے ہر خوشکتر کا ذکر اس کتاب میں ہے ہر نیک عبت کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے کلام الہی میں تمام علوم اس کلام میں موجود ہیں تمام انبیاء کے موجزات اس کتاب میں موجود ہیں ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے جانا پہچانا سورہ ہے تقریباً روزانہ ہی ہم لوگ اس کے تلاوت کرتے ہیں ارشادِ ربعانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَا مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنْ عَلْفِ شَهَرْ پرودگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں نازل کیا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں نازل کیا تو آپ یہ سوچئے کہ کتنی قیمتی رات ہے کہ پرودگار اپنے قیمتی اور موجز نمہ کلام کو اس شبِ قدر میں نازل کر رہا ہے کتنی فضیلتوں والی راتے ہیں برکتوں والی راتے ہیں رحمتوں والی راتے ہیں خدا چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو نواز ہوں میرا بندہ مجھ سے طلب کرے میں اس کو عطا کروں دیکھئے میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے اس کے نوازنے میں تو کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے اس کے عطا کرنے میں تو کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے وہ تو کن فایہ کون کا مالک ہے پرودگار نے اس قرآن کو شب قدر میں ناصل کیا اسی لیے ہم لوگ رمضان کے مہینے میں کسرس سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور خصوصاً ان تاقراتوں میں کسرس سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے یعنی کہ تم اس کی کتنی بھی فضیلت بیان کرو کتنی بھی اہمیت بیان کرو یا کتنی بھی عبادتِ الٰہی انجام دو تم جان نہیں سکتے ہو کہ شب قدر کیا ہے اس کی منزلت کو اس کی اہمیت کو اس کی فضیلت کو ہم گناہگار سمجھ ہی نہیں سکتے کہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا هُ فِي لَلَتِ الْقَدْ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَلَتُ الْقَدْرِ کہ تم کیا جانو لَلَتُ الْقَدْرِ کیا ہے یعنی کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ لَلَتُ الْقَدْرِ کیا ہے خیرم من الفِ شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار ہاتھ سے بہتر ہے کہ جس طرح سے اللہ کی رسول نے اشار فرمایا تھا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے کا ہر دن عام دنوں کے ہزار دن سے زیادہ افضل ہے اس مہینے کی ہر رات عام دنوں کی ہزار راتوں سے افضل ہے تو بلکل اسی طرح سے کہا گیا ویسے تو رمضان کی ہر رات بہت زیادہ قیمتی ہے جب اللہ کی رسول جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا جب ہم لوگ فضیلت رمضان پر پروگرام کر رہے تھے یقینیان آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس میں اللہ کی رسول نے جب خدبہ شابانیاں دیا تھا رمضان کے آخر دنوں میں اللہ کی رسول جب رمضان کے آنے میں کچھ روز رہ گئے تھے خدبہ شابانیاں اشارت فرما رہے ہیں ایک طویل ترین خدبہ جو خدبہ شابانیاں کے نام سے مشہور ہے تو اسی خدبے میں جب اللہ کی رسول نے اشارت فرمایا تھا کہ اے لوگوں اب وہ مہینہ قریب آ رہا ہے کہ جس کا ہر دن عام دنوں کے ہزار دن سے زیادہ افضل ہے کہ جس کی ہر رات عام دنوں کی ہزار راتوں سے افضل ہے کہ جس میں تمہارا سونا بمنزلت عبادت شمار ہوتا ہے تمہارا سانس لینا تذبیح کی مانند شمار ہوتا ہے تو اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ رمضان کا پورا مہینہ بھی اس پورے مہینے کا ہر دن اس پورے مہینے کی ہر رات یعنی کہ اس پورے مہینے کی ہر ساعت بہت زیادہ افضل ہے کہا ہاں بے شک بہت زیادہ افضل ہے تو اس وقت کہا تھا کیا اس پورے مہینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کیا اس پورے مہینے میں کوئی وقت ایسا ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہو جو بہت زیادہ افضل ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہاں رمضان کی وہ راتیں وہ تاق راتیں جن کو قرآن نے لائلت القدر کے نام سے بقارا وہ اتنی قیمتی ہیں کہ اگر سمجھو تم نے شب قدر کو پا لیا تو کائنات کا گوہ پا لیا تمہیں سب کچھ مل جائے گا کہ تمہارا پروردگار تمہارا رب منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں ہم اس سے طلب کریں کیونکہ ہمارا وہ پروردگار جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے کون چاہتا ہے کہ تمام سال اس کو رسق کی تنگی نہ ہو رسق کی پریشانی نہ ہو خدا کہتا ہے کون مجھ سے پورے سال کا رسق مانگتا ہے رسق طلب کرتا ہے کہ میں اسے وسعت رسق عطا کروں میں اس کو رسق کثیر عطا کروں کون ایسا بیمار ہے جو اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے شفایابی مانگتا ہے شفا طلب کرتا ہے میں اس کو شفا عطا کروں کون ایسا ہے جو زندگی مانگتا ہے کہ میں اس کو زندگی عطا کروں یعنی کہ یہ راتیں بہت قیمتی راتیں ہیں ان راتوں میں ہمیں خدا کے حضور دعائیں مانگنی ہیں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے عزیز و اقارب اپنے شداروں کے لیے اپنے رس کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنی پریشانیوں اور مشکلات کی دوری کے لیے یہ راتیں اتنی قیمتی ہیں کہ انہیں ضائع نہیں کرنا ہے اور کس طرح سے قیمتی راتیں ہیں دیکھئے جتنی بہت عام سی مثال ہے جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی پوشیدہ ہوتی ہے رمضان کی آخری تاقراتوں میں پرودگار عالم نے لیلت القدر کو چھپا دیا ہے شب قدر کو چھپا دیا ہے کنفرم نہیں ہے کہ کون سی لیلت القدر ہے اس لیے آخری کی تمام تاقراتوں میں ہم بہت زیادہ عبادت الہی انجام دیتے ہیں عبادت پرودگار عالم انجام دیتے ہیں جس طرح سے میں نے کہا جو چیز بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنی زیادہ چھپی ہوئی ہوتی ہے بہت چھوٹی سی مثال دوں گی دنیا میں آپ ہزار گھر کا گھر بناتے ہیں بڑی محنتوں کے ساتھ پانچ سو گھر کا گھر بناتے ہیں بڑی محنتوں کے بعد یا کتنا بھی قیمتی گھر ہوتا ہے اس کو چھپایا نہیں جاتا کپڑے سے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو لیکن جو قیمتی ہے خانہ کعبہ کی صورت میں اس کو چھپا دیا گیا ہے دنیاوی کتابیں کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو لیکن اس کو جزدان میں چھپا کر رکھا نہیں جاتا لیکن قرآن جو کلام الہی ہے جو پروردگار کا کلام ہے اس کو چھپا دیا گیا ہے اس کو جزدان میں رکھتے ہیں بلکل اسی طرح سے پروردگار عالم نے شب قدر کو چھپا دیا ہے کہ اب ڈھونڈو رمضان کی آخری تاک راتوں میں بہت زیادہ قیمتی رات کو تو پروردگار آپ سب کو اور مجھے اور میرے اہل خانہ کو وہ توفیق عطا کرے کہ جو ان راتوں کی فضیلت ہے ہم اس طرح سے عبادت الہی انجام دیں کہ شب قدر کا حق ادا ہو جائے پروردگار مجھے اور آپ کو وہ توفیق عطا کرے اور وہ نیکیاں سمیٹنے کی وہ تمام نیک آمال سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اس دعا کے ساتھ آج کے اس موضوع کا اختتام کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنی میزوان وطول زہرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقا 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 موسیقی